اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ قبلہ کنزل علماء مولیم اعصر حضور مفتیہ شرف عاصف جلالی صاحب قبلہ دامت برکاتہم العلیہ اللہ رب العزت آپ کو سلامت رکھے آپ کی ایک ایک سانس اہل سنت کے لئے بہت قیمتی ہیں قبلہ کنزل علماء یقینا جبل العلم ہے اور یقینا ایک عظم محکم ہے اور جو آپ نے رات کو دلائل دی خدا کی قسم ایمان تازہ ہو گیا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ عظیم مشک ہے جس کو چتنا رگڑوں کی اتنا ہی خوشبو پھیلائے گا ما کرر تہو یا تزوو چتنا بھی اس مشک کو رگڑا جائے گا اتنا ہی وہ یہ اور زیادہ اپنی خوشبویں عام کریں گا ممکن تھا کہ اگر قبلہ کنزل علماء پر یہ اعتراضات نہ ہوتے تو یہ علمی مباحث ہمیں سننے کو نہ ملتے اور میں سیدہ خاتون جنت کے حضور اور ان کے توصل سے یہ بات اتمنان قلب سے ارز کرتا ہوں کہ خاتون جنت کی طہارت کا صدقہ انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کو اب وہ مقبولیت ملے گی جس کا پہلے ہم نے تصور بھی نہ کیا تھا جو نہیں سنتے تھے انشاءاللہ وہ بھی قبلہ کنزل علماء کو سنیں گے اور الحمدللہ جتنے لوگ اعتراضات کر رہے تھے بڑی حد تک میں نے جہاں تک شوشل میڈیا کے ذریعہ دیکھا تو الحمدللہ سب خاموش ہیں اور قبلہ کنزل علماء کے رات کے بیان سے بڑی حد تک مطمئن ہو گئے ہیں پھر سب کو ہی مطمئن کرنا یا ہر ایک کو یہ جواب دے دینا اور ہر ایک کو مطمئن کرا دینا یہ ہمارے بس میں بھی نہیں اور ہم اس کے مقلب بھی نہیں کہ ہر کوئی مان جائے چونکہ وہ ایک حقائب بیان کی جاتی ہے کہ ایک آدمی نے چیلنج کر دیا کہ اگر کوئی فلا مسئلہ مجھے سمجھا دے گا تو میں اپنی پوری جائداد اس کو یہ نام کر دوں گا جب گھر گیا تو اس کی بیوی نے کہا کہ اچھے اچھے اہلِ علم پڑے ہیں کوئی نہ کوئی سمجھا دے گا تو اس نے مسکراتے ہوئے کہا کہ کوئی کیسے سمجھائے گا میں سمجھوں گا ہی نہیں تو جو زید لے کر بیٹھا ہے کہ میں نے سمجھنا ہی نہیں ہے اس سے ہمارا کوئی کلام نہیں ہے اور اب میں سمجھتا ہوں کہ اب مزید وضاحتیں دینے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اس ٹوپک کے حوالے سے بس باقی دو کی بلا کنزول علماء ہمارے سروں کے تاج ہیں وہ وہ بہتر سمجھتے ہیں جو ہم سمجھتے نہیں ہیں کل چونکہ میرے بڑے بھائی بھی مولانا ہے مولانا رفق صاحب کل میں یہاں سے جہاں رہتا ہوں جنبو سروان سے میں اپنے گاؤں گیا تھا تو ہم دونوں بھائی میرے بڑے بھائی مجھ سے بھی بڑے معتقید ہیں کبلہ کنزول علماء کے اور ایک بڑی جماعت ہے علماء کی جو کبلہ کنزول علماء کے بلکل پکی اور سچے عاشق ہیں ہمارے بڑے بھائی بتا رہے تھے کہ امام اہل سنت امام حمد رضا کے دور میں آلہ حضرت نے جو بدعقیدوں کے مقابلے میں جو پوزیشن لی تھی وہ ایک ایسی پوزیشن تھی کہ جس میں آپ نے دفاع کے ساتھ ساتھ حملے کی بھی پوزیشن تھی کہ بدعقیدوں پر ہم سوالات اٹھاتے تھے پھر ایک لمبا زمان آیا جس میں ہماری پوزیشن صرف دفاع کی رہی اور ہم دفاع کرتے رہیں ہمارے بڑے بھائی نے بتایا مگر کبلہ کنزول علماء آپ نے جب سے اہل سنت کی باگ دور سنبھالی ہیں ہم دفاع کے ساتھ ساتھ فرنٹ پر آ کر کے حملے کی پوزیشن میں بھی آ کر ان سے خود تقاضی کرنے کی منزل میں آ گئے اور یہ آپ کے تقاضی اور آپ کی ضربیں نجت سے لے کر تہران اور ایران تک محسوس کی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کبلہ کنزول علماء کی ہر سانس میں برکتیں دیں اللہ لمبی عمر بالخیر عطا فرمائے آپ سب ساتھیوں سے گزارش ہے کبلہ کنزول علماء کا مکمل پہرہ دیں ان کی ذات کے اردگرد ہمیشہ حسار ہو اور انہیں ذرہ برابر کوئی تکلیف نہ پہنچے اور ان کی حفاظت کیجئے یہ اہل سنت کا بڑا سرمایہ ہے ہم میرے پاس لفظ نہیں ہے کہ میں کن لفظوں سے کبلہ کنزول علماء کے حوالے سے آپ لوگوں کو بتاؤں کہ ہم کس نظر سے کبلہ کنزول علماء کو دیکھ رہے ہیں بس ہماری ہر سانس میں دعا ہے بلکہ میں جمعہ پڑھاتا ہوں تو دو خطبوں کے درمیان جو خصوصی وقت ہوتا ہے اس میں میں اپنے لئے نہیں بلکہ کبلہ کنزول علماء کی صحتیابی اور ان کے خیر و آفیت اور صحت اور سلامت کے لئے دعا کرتا ہوں اور میرے سارے ساتھی بھی کرتے ہیں بس آپ بھی دعا کریں کبلہ کنزول علماء کا پہرہ دیں اللہ تعالی ہم سب کو ان کے غلامی میں رکھیں اور انہیں کی غلامی میں ہمارا خاتمہ فرمائیں بلا شبہ ایک زمانہ تھا جب نشاپور کی بوڑی عورتیں مرتی تھی تو یہ کہتے ہوئے مرتی تھی کہ نشاپور کے لوگ جب مرتے تھے تو وہ یہ کہتے ہوئے مرتے تھے کہ ہم نشاپور کی بوڑی عورتوں کے عقیدے پر مر رہے ہیں اگر آج ہم سے کوئی پوچھے یا ہم مرنے والے ہوں تو ہم یہ اعلان کرتے ہو جائیں گے ہم ان عقائد پر مر رہے ہیں جن کو امام اہل سنت امام احمد رضا نے بیان کیا اور موجودہ وقت میں جس پر پہرہ قبلہ کمزل علماء دی رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو سب ساتھیوں کو سلامت رکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ